جب فیرون کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے موسیٰ کے لشکر کے لیے پانی میں رستہ بنایا تو اللہ نے اسے ایک آخری موقع دیا تھا حق کو تصنیم کرنے کا یہ ماننے کا کہ وہی ایک ذات ہے جو قادر مطلق ہے کہ فیرون کوئی نہیں ہوتا اخر کے خدا کے فیصلے کرنے والا مگر فیرون اپنی طاقت کے گرور میں مست چلتا گیا اس کے تکبر نے اسے سامنے کی حقیقت نہیں دیکھنے دی یہ حقیقت کہ اللہ تعالی لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی پشت پر ہے یہ کہ اس کی خدای جھوٹ پر کھڑی ہے وہ اپنی گمراہی میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ وہ خود کو ملنے والے آخری موقع کو بھی نہیں جان سکا موسیٰ کے لشکر کے سامنے بھی تو ایسا لمحہ آیا تھا کہ جدر دیکھو وہ نعوذ باللہ اللہ کی قبرائی سے مایوس ہو کر اس کی حکمت پر سوال اٹھاتے پیچھے خدای کا داوے دار آگے لپکتی لہریں نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے مر سکتے تھے تھے تو وہ بھی انسان ایک لمحے کو شاید انہوں نے بھی سوچا ہو کہ ان کے سفر کا انجام بس یہی تھا مگر کیا چیز تھی جو انہیں فیرون کے لشکر سے مختلف بنا رہی تھی ایمان ایمان کا تقاضی تھا کہ وہ اپنا سر چھٹک کر اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھتے کہ وہ اپنی ریالٹی کو کنفرنٹ کرتے کیونکہ وہ حق پر تھے فیرون کی فیرونیت اور اہل ایمان کا انجام صرف اس ایک لمحے کے فیصلے پر مربوط تھا وہ ایک لمحہ جس میں فیرون نے اپنے تقبر میں رکھنے سے انکار کیا وہ ایک لمحہ جس میں اہل ایمان نے کسی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دے کر جھکنے سے انکار کیا اس ایک لمحے نے دونوں لشکروں کا انجام لکھا اللہ چاہتا تو وہ فیرون کو اس لمحے سے پہلے بھی غرق کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو ایمان والوں کو کسی اور رستے بھی نکال سکتا تھا اس کی خدائی میں کونسی بات ناممکن تھی مگر اللہ نے اس ایک لمحے میں دونوں لشکروں کو موقع دیا ایک کے تقبر نے اسے غرق کر دیا دوسرے کے توقع نے اسے عمر کر دیا میرے پاکستانیوں اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان سے سبق سیکھو آج ہم ایسے ہی ایک لمحے میں کھڑے ہیں وقت کا فیرون اپنی طاقت کے نشے میں نکارہ خدا کو جھٹلا چکا ہے آپ کے فیصلے پر بارگیننگ اور ڈیلیں کی جا رہی ہیں اقتدار کا فیصلہ مفاد آمہ اور ملکی مفاد نہیں اپنی ذات اور اپنے آقاؤں کے مفادات کو مدنظر رکھ کر کیا جا رہا ہے پاکستان کے مستقبل کو دعو پر لگا کر چند افرات اپنی طاقت کو دوام دینے کی تگو دو میں ہیں مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو ایمان ہمیں اس کنارے تک لے کر آیا ہے وہی ہمیں یہ دریا پار بھی کرائے گا اور اسی پانی میں ان کا تکبر بھی غرق ہوگا ہمیں نظر اپنی منزل پر رکھنی ہے اور دل میں وسوسوں کو جگہ نہیں دینی یہ اپنا آخری موقع گواں چکے ہیں اور ہمیں اللہ کے بھروسے پانی میں قدم رکھنا ہے اپنے امیدواروں کی پشت پر کھڑے رہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو سال کی فستائیت اور ہر قسم کے دواوں کو برداشت کیا ہے صرف اللہ اور آپ کے بھروسے یہ آگے کے مرحلے بھی آپ کی سپورٹ سے تیہ کریں گے اگر آپ کے امیدوار جیت گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا آواز اٹھاتے رہیں جس طرح ستائیس سال آپ کے لیڈر نے آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے یاد رکھیں یہ الیکشن نہیں ہماری آزادی کی جنگ ہے ہمارے لیے ایک ایک حلقہ اہم ہے اس عمر کو یقینی بنائے کہ تمام حلقوں پر فارم پینتالیس کے مطابق حتمی نتائج مرتب ہو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پر امن طور پر مطالقہ آرو آفیس کے باہر بیٹھیں اور تب تک بیٹھے رہیں جب تک درست نتیجہ جاری نہیں ہوتا میں جانتا ہوں ہم میں سے بہت مایوس ہو رہے ہوگے بہت سو کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہوگا باکہ تمہارا اختیار بس یہی تک تھا مگر یاد رکھیں بحیثیت قوم ہماری زدگی موت کا فیصلہ اس لہ میں نے کرنا ہے اگر ہم ڈٹے رہتے ہیں ہم ان کے خدائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار نہیں کرتے تو ذات کے لیے نہ کلپانی میں رستے بنانا مشکل تھا نہ آج مشکل ہے موسیقی